بچوں کا ٹیفین ہو یا چھوٹی موٹی بھوک شام ہو صبح ہو کبھی نہ کبھی ایسا کچھ نہ کچھ کھانے کا من کرتا ہے جو جھٹ پٹ سے بن جائے اور اسے ہم فٹا فٹ سے کھا سکے یا پھر کچھ ایسا ہو جسے ہم ایک بار بنا لیں اور پھر جم من کریں تب اس کو ہم کھا لیں تو فرنٹس یہاں پر میں بنا رہی ہوں بریٹ کا کچھ اس طریقے کا ہی ناسا جسے آپ ایک بار بنا کے رکھ سکتے اور پھر آپ اسے پندرہ دن تک کھا سکتے بہت بڑیاں کرسپی ایک دم چٹ پٹا اور ہیلڈی سا ناستہ ہے یہ ایک بار آپ بنا کے رکھ لیں گے نا تو بار بار اسے بنانے کا جھنجٹ نہیں رہے گا آپ اسے سٹور کر کے بھی رکھ سکتے تو فرنٹس یہ ناستہ میں نے بنایا ہے بریٹ آلو اور سوجی سے تو ہیلڈی ہونے کے ساتھ یہ ناستہ ٹیسٹی بھی بہت لگتا تو چلیے اسے بنانا شروع کرتے تو میں نے لیے یہاں پر چار پیس بریٹ میں نے یہاں براؤن بریٹ لیے آپ چاہے تو وائٹ بریٹ بھی لے سکتے دو ابلے ہوئے آلو کٹا ہوا پیاج ہری مرز دھنیا اور ساتھ ہی میں نے آدھا کپ لیے سوجی تو سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے نا پہن لینا ہے پہن میں میں نے دو گلاس ڈالا ہے پانی پانی جب اچھے سے گرم ہو جائے گا تب اس میں اپنے بریٹ کے سلائسز ڈال دیں گے تو میں نے یہاں پر تین بریٹ لیے ہیں اور ڈال دیا ہے ایک چمچ اس میں سفید تل سفید تل ڈالنے سے ٹیسٹ بہت اچھا لگتا ہے اور دیکھنے میں بھی اچھا لگتا ہے ساتھ ہی ڈال دیں گے یہاں پر چیلی فلیکس اور یہاں پر باری کٹے ہوئے پیاج پیاج آپ نہیں کھاتے ہیں تو اس کو اسکیپ کر دیجئے گا ساتھ یہاں باری کٹے ہوئے ہری میر باری کٹا ہوا ہرا دھنیاں ڈال دیں گے فرنس اب اس کو کیا کرنا ہے ہمیں اس میں ڈال دیں گے سوژی تو سوژی بریٹ کےک آرڈنگ لیجئے گا زیادہ سوژی نہیں ڈال لی تو میں نے یہاں تین بریٹ لیے ہیں تو میں نے آدھا کپ سوژی لیے سوژی آپ کی موٹی یا پتلی کیسی بھی ہو سوژی نہیں ہے تو آپ اس کو اسکیپ بھی کر سکتے ہیں تو اس طریقے سے اب کیا کرنا ہے آپ کو اس کو مکس کرنا ہے تو جتنا پانی تھا وہ بریڈ اور سوژی نے اب جوب کر لیا ہے پانی ابھی بھی کم پڑ گیا ہے تو اب یہاں پر تھوڑا سا پانی اور ڈال دیں گے اور اس بات کا ہمیں دھیان رکھنا ہے کہ میں نے یہاں پر گیس کی فلیم کو بلکل سم رکھا ہے اب اس میں ڈالیں گے تھوڑے سے مسالے تو میں نے یہاں سوادنسا نمک ڈالا تھوڑا سا جیرہ تھوڑا سا جیرہ پاؤڈر اور ساتھ یہاں ہلدی پاؤڈر ڈال دیں گے جس سے اس کا ہلدی پاؤڈر ڈالنے سے اس پر کلر بہت اچھا آ جائے گا اب ان ساری چیزوں کو مکس کریں گے تو میں نے یہاں پر آدھا کپ پانی لیا ہے زیادہ پانی اور نہیں ڈالنا ہے بس ان چیزوں کو اچھے سے مکس کریں گے جب تک یہ بلکل سے اس طریقے سے اس کا ایک ڈو نہ بن جائے اور یہ چھپکنے لگے گا جیسے ہی ڈو بن جائے گا تو اب کیا کرنا ہے فرنڈس یہاں پر اس کو آپ کو الگ برتن میں نکال دینا ہے اس کو ہم تھنڈا ہونے دیں گے تو اسے میں نے پلیٹ میں نکال دیا ہے تاکہ یہ اچھے سے تھنڈا ہو جائے پھر اس کا ہم ڈو بنائیں گے اور اپنا ناستہ تیار کریں گے تو یہاں پر فرنڈس میں نے اُبلے ہوئے آلو کا استعمال کیا ہے ساتھی یہاں دو بلیٹ کا میں کرم بنا کر رکھوں گے اوپر سے کوٹنگ کرنے کے لیے بلیٹ کرم لگانے سے نا یہ بلکل مارکٹ جیسے ہمارے مکین ٹیسٹ میں لگتے ہیں اور بہت یادہ کرنچی بھی ہو جاتے ہیں تو بلیٹ کا کرم یہاں پر بنا کر میں نے تیار کر لیا آپ کے پاس بلیٹ کرم نہیں ہے تو یہاں پر آپ کون فلیکس ہوتے ہیں اس کا بھی کرم بنا کر تیار کر سکتے ہیں ساتھی یہاں پر کون فلور سے ہم تیار کریں گے اپنی سلری تو میں نے ون ٹیبل اسپون کون فلور لیا ہے اس پر ڈال دیا ہے ٹو ٹیبل اسپون پانی اور اس کو اچھے سے کھول بنا کر رکھ دیا ہے ساتھی آلو کو اس میں میش کر دیں گے یہ جو ہم نے ابھی ڈو بنا کر رکھا تھا نا بریڈ اور سوجی کا تو اسی میں میں نے یہ آلو کو میش کیا ہے ساتھی تھوڑا سا ہرہ دھنیا اور ڈال دیا اوپر سے جس سے ہمارا ناستہ اور زیادہ ٹیسٹی لگے کھانے میں بس اس کو اپنے ہاتھوں سے اچھے سے کر دیں گے مکس ساری چیزوں کو اچھے سے مکس کرنا ہے اب یہاں پر فرنڈز ایڈ کریں گے تھوڑا سا کون فلور تو میں نے آدھا کپ یہاں پر کون فلور یوز کیا ہے کون فلور نہیں ہے تو آپ ارہا روٹ یا پھر چاول کا آٹا بھی استعمال کر سکتے ہیں اسے ڈالنے سے آپ اسٹور کر کے اس کو رکھ سکتے ہیں بہت آرام سے اور یہ ناستہ بلکل کرنچی بنتا ہے اور ساری چیزوں کو اچھے سے آپ کو مکس کر دینا ہے ہاتھوں میں تھوڑا سا تیل لگا لیں گے جس سے کہ یہ ہاتھ میں چپکے نہیں کیونکہ ہاتھوں میں بہت چپکتا ہے جب آپ اس کا ڈو بنائیں گے تو اس طریقے سے تیل لگا کر اس کا سوفٹ ڈو بنا لیجے گا بس تیل آپ کو ہاتھوں میں لگانا ہے اس میں نہیں ڈالنا ہے تو بہت ہی آسانی سے یہ سوفٹ ڈو ہمارا بن کر تیار ہو گیا فرنڈس یہ دیکھئے اب ہم اس کا ناستہ بنا کر تیار کریں گے اور اس ناستے کو آپ نہ اسٹور کر کے بھی رکھ سکتے ہیں جیسا کہ میں نے پہلے یہ آپ کو بتایا تھا تو بس اب کیا کرنا ہے اب ہم یہاں پر اس کی لوئیاں بنانا شروع کریں گے تو آپ کو بڑی بڑی لوئی بنانی ہے تو میں نے یہاں پہ تین گریڈ اور آدھا کپ سجی اور دو اگلے آلو کا ناستہ بنایا ہے فرنڈس تو یہاں پر کم سے کم 50 60 پیسز جو تھے ہمارے ناستے کے بن چکے تھے جو کہ آپ مارکٹ سے پیکٹ لے کے آتے ہیں مکین کا تو بہت ہی آدھا کوسٹلی ملتا ہے اور تو بس کیا کرنا ہے آپ کو ایک ایک لوئی کو اس طرح سے لینا ہے اور چکلے یا پھر آپ کسی پہ بھی اس طرح کر کے آپ اس کو ایک لمبا شیف دے دیجئے ہاتھوں میں تھوڑا سا تیل لگا لیجئے جسے کی یہ چپکے کا نہیں یہاں پر اسے میں چھوٹے چھوٹے نگٹس کے روپ میں بناوں گی تو ہمیں کیا کرنا ہے اس کو بہت ہی لمبا سا بیل لینا ہے زیادہ پتلا بھی نہیں کرنا زیادہ موٹا نہیں کرنا پھر اس کے چھوٹے چھوٹے سے ایسے پیسے ہم کٹ کر لیں گے اس طریقے سے جو بھی آپ بڑا چھوٹا جیسا بنانا چاہتے ہیں تو زیادہ کوشش کرے گا چھوٹے چھوٹے بنائیے گا اسے کورکورے بھی زیادہ اچھے بنیں گے اور دیکھنے میں بھی بہت اچھے لگتے ہیں تو فرنٹس اس طریقے سے سارے اپنے یہاں پر جو ہم نے بریڈ آلو کے نگٹس میں وہ بنا کر تیار کر لیے اب ان کو سائیڈ میں رکھ دیتے ہیں اور باقی گیلویاں بھی یہاں پر اسی طریقے سے کٹ کر کے میں نے بنا لی تو یہ دیکھیں فرنٹس ایک دم چھوٹے چھوٹے سے بنائے ہیں نا دیکھنے میں بہت اچھا چھوٹا سا آپ اٹھا کے اس کو ایک بار میں بہت اچھے سے کھا سکتے ہیں بچوں کے لیے بھی بہت اچھا ہے اور چھوٹی موٹی پارٹی میں بھی آپ اس طریقے سے پہلے سے بنا کر اس کو فریج میں رکھ لیجئے اور جب فرائی کرنے تب ان کو سیکھ لیں گے تو یہاں پر جو ہم نے سلری بنائی تھی نا سلری میں ڈال کے اس طریقے سے آپ کو ان کو ڈپ کرنا ہے دھیان لکھنا سلری ہماری بلکل دیکھیں پتلی ہے سلری بلکل بھی گاڑی نہیں ہونی چاہے تو اس سلری سے ہم ان کو نکال کے پھر اپنے بریڈ کرم میں ڈال کے اس کو اچھے سے کوٹ کر لیں گے مطلب کہ اس کو ہمیں اچھے سے کور کر دینا ہے جسے کی ناستہ ہمارا اندر سے فیلے گنی اس کے اندر بھی تیل نہیں بھرے گا اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ بہت یادہ کرنچی اور ہمارے ٹیسٹی سے نگٹس بن کر تیار ہو جائیں گے تو یہاں پر یہ دیکھیں فرینڈ سارے نگٹس کو میں نے یہاں پر اس طریقے سے کوٹ کر دیئے ہیں آپ کسی طریقے سے کوٹ کر کے بنائیے گا تو نگٹس بہت اچھے لگتے ہیں کھانے میں بلکل بھی پتا نہیں چلے گا کہ یہ آپ نے کسی سے ملا کر بنائے ہیں ملکل مارکٹ جیسے لگیں گے تو یہاں پر سارے نگٹس ہمارے کوٹ ہو کر ہو گئے تیار یہ لیکنے میں کتے اچھے لگ رہے ہیں بس اب ان کو جلدی سے فرائی کر لیتے ہیں تو جب ہی بھی آپ کو سٹور کر کے رکھنے ہیں تو آپ کو اس کو کوٹ کر کے آپ اس کو فریج میں رکھ دیجئے یا پھر ویڈاوٹ کوٹنگ بھی آپ نے کٹ کیے تھے نا تب ہی بھی رکھ دیجئے کوئی ایشو نہیں ہوگا جب ہی بھی آپ کو بنانے ہیں آپ اس کو نکال لیے پانچ منٹ کے لیے نورمر کریے اور بس پھر فرائی کر لیے تو تیل کو فرینڈ سمیں ہائی فلیم میں گھرم کرنا ہے پھر فلیم کو یہاں پر ہم میڈیم کر دیں گے پھر اسے میڈیم ٹو لو فلیم میں دو سے تین میٹ تک پکائیں گے فٹا فٹ سے یہ پک جائیں گے ہماری کیونکہ چھوٹے چھوٹے ہیں اس پر زیادہ ٹائم نہیں لگے گا اور جیدی آپ کو بڑا شیپ بناتے ہیں جیسے ٹکی وغیرہ بناتے ہیں یا پھر رول بناتے ہیں تو پھر آپ کو یہاں پر ان کو پکانا پڑے گا بہت اچھے سے تو اس پر ٹائم لگ سکتا ہے اسے ہارڈلی آپ کو دو سے تین میٹ لگے گا تو یہ دیکھئے فرینڈز ہماری نگٹ بن کر ہو گئے تیار تو ساری نگٹ اسی طریقے سے نکال لیں گے انہیں دیکھنے کے بعد بچے تو خوش ہو جائیں گے ساتھ ہی بڑھو کو بھی بہت اچھا لگے گا اور یہ دیکھئے فرینڈز کتنے کرنچی ہیں میں نے ان کو جیسے پلیٹ میں نکال آنا ایک دم کرنچ سے آواز آئی آپ دیکھ سکتے ہیں نا ایک دم کرنچی کرنچی سے بنے کیونکہ ان کو ہم نے کوٹ کیا ہے اسی لیے یہ آپ اس کو کوٹ نہیں کرتے تو پھر یہ تیل اندر تک بھی بھر جاتا اور اتنے کرنچی نہیں ہوتے پھر یہاں پر میں نے سرکی ہے چٹنے اور کیچپ کے ساتھ میں تو آپ اسے میونیچ کے ساتھ بھی سرک کر سکتے ہیں ویسے وہ ہیلتی نہیں ہوتی تو میں آوائٹ کرتی ہوں تو آپ یہاں پر چٹنے کے ساتھ یا پھر کیچپ کے ساتھ بچوں کو سرک کریں آئی ہوپ آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہوگی میری ویڈیو آپ لوگ کہاں سے دیکھتے ہیں کمنٹ کر کے جرور بتائیے گا اور کیسی لگی میری ریسی پی یہ بھی بتائیے گا جھٹ پٹ سے بننے والی یہ ہمارے نگٹ کھانے میں تو ٹیسٹی ہیں ہی ساتھ ہی دیکھنے بھی بہت اچھے اور اسے آپ بچوں کے ٹیفن میں بھی بنا کر دے سکتے ہیں یا پھر اچانک سے کوئی گھر میں گیسٹ آ جائے نہ گھر میں بریڈ رکھی ہو تو آپ اس طریقے سے انہیں بنا کر سرک کر سکتے ہیں تو جو بھی کھائے گا وہ یہی پوچھے گا کیسے بنایا ملتے ہیں گری ویڈیو جب تک لے گوڈ بائی تینک یو